ابھی مرد حضرات کے لحاظ سے ہم گفتور کر رہے ہیں کہ جس سے شادی کا ارادہ ہو مرد اس لڑکی کو کتنا دیکھ سکتا چار شرطے پوری ہونی چاہئیں پرانے مشتہدین کہتے تھے آٹھ شرطے ہونی چاہئیں موجودہ مشتہدین کہتے ہیں چار شرطے ہونی چاہئیں نمبر ایک بری نگاہ نہ ہو نمبر دو دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے نمبر تین امکان ہو کس سے شادی ممکن ہے نمبر چار احتیاط واجب کی بنا پر بہت سی لڑکیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا شادی کی نیت سے اچھا آپ سنیے کس کی تفصیل کیا ہے جس جمال میں ایک تفصیل جس مرد ابھی ہم صرف مرد کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کا مسئلہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں خواتین کا مسئلہ ابھی اس کے بعد آئے گا ابھی ظاہر ہے کہ آپ بھی لڑکیاں دیکھنے آپ جاتی ہیں بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے پسند کرنے کے لیے ماں ہیں اپنے بیٹوں کے لیے تو ان کو بعض وقت دکھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ مرد کتنی شرائط کے تحت اس لڑکی جس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے تو چار شرطیں پوری ہونے چاہیے چار شرطیں نمبر ایک بری نگاہ نہ ہو اگر کوئی شرط پہلی یعنی جو شادی کے لیے دیکھ رہا ہے اور بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس کو تو پھر اس کو اجازت ختم ہو جائے گی نہیں آپ کو اچھا پھر اس میں قہری بری نگاہ کا بھی مسئلہ علماء ڈسکس کرتے ہیں جو فیلال یہ آپ کے موضوع سے ہم خارج سمجھتے ہیں اس کو بہر حال ایک یہ ہے کہ بری نگاہ نہیں ہونی چاہیے دوسرا دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے یعنی اس کا کوئی عیب پتہ چلنے کا امکان مثلا کوئی خاتون ہے خاندانی کی کوئی لڑکی ہے پہلے اس کو دسیوں دفعہ دیکھا ہوا ہے اچھا دیکھیں یہ والی بھی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس لڑکی کا جو پردہ ہے اسے اتار کر دیکھا جائے دیکھیں بہت اہم بات بہن کرنے جا رہا ہوں عموما جو معاشرہ اس کے اندر پہلے سے اتنے زیادہ بہجابی عام ہے کہ اس مسئلے کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا ہے اور لڑکیاں ویسے بہجاب ہوتی ہیں عام طور پر لیکن بعض حالات میں جو دیندار لڑکی ہیں جو بہجاب ہیں بعض اوقات کوئی لڑکا جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ غیر ضروری طور پر سخت ہو جاتی ہیں اس مسئلے میں کہ ہم اسکارف اتار کر نہیں دکھائیں گے یا اس کے سامنے نہیں آئیں گے یا بے پردہ ہو کر اس کے سامنے نہیں آئیں گے آپ کو اجازت ہے دوری ابھی میں آپ کے سامنے فتاوے آپ کی خدمت پیش کروں گا مجتہدین کے اور حدیثیں ابھی آئمہ کی پیش کرنے والا ہوں جو کہ بڑی تفصیلی ہیں جس میں اس غلط فہمی کو آپ دماغ سے نکال دیں جب کوئی رشتہ کسی لڑکی کے لیے آئے اور لڑکا اس کو دیکھنے کی خواہش کر کے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور اسکارف وغیرہ اور یہ سب کچھ اتنا پہنا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا واضح طور پر ہمیں کہ ہم کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ اگر فرمائش کرے تو لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے پردے کو اتار کر عمومی حالات میں اس طرح سے گھروں میں خواتین رہتی ہیں اس طرح سے کسی بھی لڑکے کے سامنے آ سکتی شرعن اجازت ہے جی اچھا اب کیا ہے ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں یعنی جب کسی یہ تمام شرطیں جس سے شادی کا ارادہ ہو سے دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اس لڑکی کا جو موجودہ جو پردہ جو عام طور پر اس نے سکارف وغیرہ پہنا ہوتا ہے بال چھپائے ہوئے ہیں اس کو ہٹا کر دیکھنے کی بات کر رہے ہیں ورنہ عمومی اگر باپردہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ویسے کسی شرط وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ظاہر ہے بری نگاہ تو نہیں ہے لیکن باقی تمام چیزیں ایسی کہ اس میں کسی شرط کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بری نگاہ نہ ہو دوسرا ہے کہ دیکھنے سے کوئی عیب پتہ چلنے کا امکان ہے مثلا پتہ چلے ٹانگ میں اس کے کوئی عیب ہے ہاتھ میں کوئی عیب ہے یا اس نے چہرہ چھپائے ہوا ہے چہرے پر کوئی عیب ہے آنکھیں مثلا اس نے پوری پردہ کیا ہوا ہے اس میں اس کے کوئی عیب تھا یعنی دیکھنے سے کوئی معلومات ملنے کا امکان ہو تیسری شرط یہ کہ امکان ہو کس سے شادی ممکن یعنی بہت سے مثلا کوئی بہت ہی اوچے خاندان کی دنیا کے اعتبار سے بہت ہی امیر و کبیر خاندان کی کوئی لڑکی ہے یا بہت کوئی صدر یا وزیر آزم کی بیٹی ہے اور یہ مثلا معمولی سے سبزی بیشنے والا اب یہ اس نیت سے نہیں دیکھ سکتا تمہارا کوئی امکان ہی نہیں کہ اس سے شادی ممکن ہو شارعان ممکن ہے لیکن عرفی عیدوار سے ممکن نہیں ان کا کوئی جوڑی آپس میں نہیں ہے تو یہ کیسے دیکھے گا اس کو یہ تیسری شرط تھی چوتھی شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر بہت ساری لڑکیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا بے پردہ کر کے مثلا یہ کہ وہ کسی لان یا ہال کے اندر خواتین انتظام کر دیں یا بہت ساری لڑکیوں کو ماں جمع کر لیں وہاں پر وہ بے پردہ اور کہا کہ ان میں سے کوئی ایک لڑکی اپنے لئے پسند کر لو ایسا یہ کرنا حرام ہو جائے گا ہاں یہ ہے کہ ایک لڑکی کو دیکھنے گیا اور اس نے فرمائش کی کہ میں سکارف اتار کے اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ لڑکی آگے پھر وہ رشتہ نہیں آگے بڑھ سکا نہیں اس کو پسند آئے یا ان لوگوں نے منع کر دیا اب وہ کسی اور لڑکی کو بھی دیکھ سکتا ہے اس طرح سے دوسری لڑکی یا تیسری یا چوتھی اس طرح سے یعنی اس میں کوئی جذباتی لحاظ سے ہم گفتگو نہیں کر رہے کیا فوراں بہت سے چیزوں کو اگڑا سے صرف جذبات کے اوپر لے جاتی ہیں کہ یہ تو استحصال ہو رہا ہے مارا اور جناب ہمیں جو کھلونا سمجھا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس طرح کی بات ہیں جو عام طور پر ٹی وی ڈراماں وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں ہم بلکل شریعت کے جو قوانین ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کسی حالال کو حرام نہ سمجھ بیٹھیں اپنی کم علمی کی بنا پر یعنی مجتہدین کے سارے فتح ہیں اور آئمہ کی تعلیمات ہیں جو بھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں بھی بیان ہوں گی اچھا تو جس سے شادی کا ارادہ ہوں تو یہ چار شرطیں ہیں ہاں کہ وہ پہلے سے ہی بے پردہ ہیں مثلا بے پردہ خواتین ہیں سب کسی شادی کی تقریب میں آئی ہیں اور ساری بے پردہ ہیں ایک ساتھ پچاس ساٹھ سو اب وہ جائے شادی کی نیت سے مثلا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی شرط نہیں کیوں تو ساری پہلے سے ہی بے پردہ ہیں یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب وہ باپردہ عورت کا کا مثلا سکارف اتار کے کہ مجھے واضح طور پر اس کی شکل پتا ہونی چاہیے کیسی ہے تو اگر یہ ایسی فرمائش کرے تو یہ حرام فرمائش نہیں ہے اور اس کو بھی اجازت ہے اور لڑکی کو بھی اس وقت بہجابی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا اچھا اب پرانے علمہ ایک شرط کہتے تھے کہ دیکھنے کے لیے لڑکی کی اجازت کی ضرورت ہے اس سے آپ پوچھیں شادی کی نیت سے دیکھنے کے لیے موجودہ مجھتہدین کہتے ہیں نہیں اجازت کی ضرورت نہیں اب یہ نہیں کہ مثلا کسی کی ہول میں سے جھاک کے یا دروازے کے اوپر سے یا کوئی دوربین لگا کے ان کے گھر میں اس طرح سے یہ کیمرہ لگا کے دیکھا جائے کہ بھئی اجازت کی تو ضرورت نہیں نہیں عمومی حالات میں یعنی الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کہ ہم شادی کی نیت سے تمہیں دیکھ رہے ہیں البتہ یہ والی بات بھی جو اب اس سے پہلے بیان ہوئی کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کے سامنے اگر لڑکا فرمائش کرے کہ میں اس کو اس کے بغیر دکھنا چاہتا ہوں تو وہ اپنا پردے کو اتار کر اس کے سامنے آ سکتی ہے البتہ امام خمینی کہتے تھے کہ اگر حلکہ سا دوپٹہ اگر اپنے سر کے اوپر رکھ لے باریک سا کہ اس کا مقصد بھی لڑکے کا پورا ہو جائے اس کی مکمل بے ہجابی بھی نہ ہو تو یہ ایک بہتر چیز ہے لیکن واجبات والا مسئلہ پھر بھی نہیں تھا یعنی واجب ہے کہ دوپٹہ سر پر رکھ کے آئے نہیں اس طرح سے بھی کر کے آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے تو دیکھنے کے لیے لڑکی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں موجودہ مشتہدین کے فتح دوسری چیز یہ کہ پہلے زمانے جو علماء تھے وہ فرماتے دیکھ شرط اور لگاتے تھے کہ کوئی اور ذریعہ ہو تو پھر اس لڑکی کو دیکھا نہیں جا سکتا خود سے یعنی ماں دیکھ کر آگئیں بہنیں دیکھ کر آگئیں انہوں نے ساری تفصیل بتا دی تو اب اسے دیکھنے کی کیا ضرورت موجودہ مشتہدین کہتے ہیں کہ کوئی اور ذریعہ ہو تب بھی دیکھا جا سکتا ماں دیکھ کر آگئیں بہنیں دیکھ کر آگئیں لیکن لڑکے کوئی اتمنان نہیں ہوا اس نے کہا نہیں میں خود دیکھوں گا تو وہ اس کو دیکھنے کی اجازت تیسری چیز یہ کہ یہ پہلے اور زمانے کے علماء کہتے تھے کہ شادی کی نیت سے اس طرح بے پردہ ہو کر فقط ایک نگاہ کی اجازت ہے متعدد بار نہیں دیکھ سکتے موجودہ علماء اور مراجعہ کہتے ہیں کہ صرف ایک نظر ہی نہیں اگر جب تک اتمنان نہ ہو متعدد بار دیکھا جا سکتا ہے بس شرطے وہ ہی ہیں کہ وہ چار شرطے پوری ہونی چاہیے کہ کسی برائی وغیرہ میں انہا پڑھ لاؤ لیکن یہ کہ اس کو مختصر سے ملاقات ہوئی وہ اس گردن جھکا کے بیٹھی رہی اور اشاروں کنائوں میں مثلا بات کی دیکھیں اس موقع پر بعض اوقات اگر کوئی بات ہو جائے تو اس میں وہ بھی نہیں لطیفہ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کی یہاں پر باتیں عام ہو جاتی ہیں کہ شادی سے پہلے وہ صاحب باتیں کرتے تھے وہ خاتون سنتی تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب ملاقاتیں زیادہ بڑھیں تو وہ زیادہ باتیں کرتے تھے وہ سنتے تھے شادی ہوئی تو نکا خان باتیں کرتا رہا یہ دونوں سنتے رہے اور شادی کے بعد اب یہ دونوں بولتے ہیں اور سارے محلے والے سنتے تو بعض اوقات تو بہت سے ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ جہاں شرعن اس بات کی اجازت ہوتی ہے لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھر اس موقع پر تو بھر صرف گردن جھوگا کے بیٹھا ہی رہنا ہے تو تو صرف ایک نگاہ نہیں بلکہ متعدد بار بھی دیکھا جا سکتا ہے جب تک اتمنان نو پہلے زمانے کے علماء یہ فرماتے تھے کہ اجازت فقط چہرے اور ہاتھوں تک محدود ہے بس چہرہ جتنا نظر آرہا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائے کے جوڑ تک دیکھ سکتے ہیں بس اس سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے موجودہ مشتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں چہرے کو بھی وہ لڑکا دیکھ سکتا ہے سر کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے گردن کو بھی دیکھ سکتا ہے ہاتھوں اور کلائیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے پاؤں وغیرہ کو بھی دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور باقیت آقا سیستانی سے سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب بھی یہی ہے اور پوری سیریز ہے فتاوے کی میں نے تو ایک سے فتوہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس سے شادی کا ارادہ ہو کیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو تو جواب آقا سیستانی نے یہ دیا کہ اس کے جو محاسن ہیں اس کو دیکھ سکتا ہے جیسے اس کا چہرہ کلوج وشار اس کے بال والکفین اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک لا بے قصد تلزز بس کوئی برائی والا خیال اس کے دماغ میں نہ ہو تو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے اور بہت سے فتاوے میں الگ سے اس میں تو تین صرف باتیں ذکر کی لیکن محاسنوہ میں جو محاسن ہیں اس میں گردن کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے پاؤں وغیرہ کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے اور کچھ کلائیاں بھی نظر آئیں تو اس کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے اور باقاعدہ جو عبداللہ بن فضل کی جو روایت ہے جنہوں نے اپنے والد سے اور پھر چھٹے امام سے جو روایت نظر نقل کی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے ایک سیریز ہیں روایت جو بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری آپ کے سامنے پیش کرتا لیکن مثلا مسائل الشیعہ کی بیسویں جلد میں آیا ایک جو انہوں نے پوچھا کہ کیا کسی مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس عورت کو وہ دیکھ سکتا اور نگاہ ڈال سکتا ہو اس کے بالوں کی طرف اگر وہ مثلا نگاہ ڈال رہا ہے یا اس کے اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ کلائی کی طرف گردن وغیرہ کی طرف تو امام نے فرمایا کہ لا باسا بزالک اس میں کوئی حرد نہیں ہے کہ ان کے اوپر نگاہ ڈالے ڈال لیں ان کے اوپر نگاہ ازا لم یکن متلززا بس یہ کہ کوئی بری نگاہ اس کی نہیں ہونی چاہیے کوئی تلزز کوئی لذت نہیں آنی چاہیے تو امام نے بھی اس کی اجازت دی بسائل الشیعہ کی بیسویں جل کتاب و نگاہ ابواب مقدمات و نگاہ اور پوری اور بھی نہ جانے کتنی روایات ہیں تو ایک بہت سی بہت سی چیزیں بڑی اچھمبے والی بن جاتی ہیں کہ اے اسلام نے یہ تو بہت لڑکی کا پردہ جو ہے وہ لڑکیاں پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ جتنی دفعہ رشتے آتے رہے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے رہے ہیں ہم اتنی دفعہ بے پردہ ہو اس کے سامنے آتے ہیں ہاں اگر وہ فرمائش کریں تو آپ پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے اور صرف اس وجہ سے کہ نہیں وہ اس کے سامنے اس انداز سے نہیں آئیں گے اور رشتوں کی پہلے سے قلت ہو اور یہ اپنے خود ساختہ چیزیں اس کے اندر قائم کر دی جائیں شریعت اور اس میں سختی دکھا کر اور رشتوں کو منع کر دیا جائے تو پھر یہ خود ایک غلط طرف بات چلی جائے گی جو حلال ہے وہ قیامت تک کے لی حلال ہے اچھا اب یہ تو تھا مردوں کی حد تک بات اب عورت جس مرد سے شادی کرنا چاہے اس کو کتنا دیکھ سکتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھ تو سکتی ہے لیکن عورت جس سے شادی کرنا چاہے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ دیکھے آپ کہیں گی آپ کہیں گی کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں مل رہی تو بہت اقلی بات کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو منع کر دیں گے سوچے سے سلام نے سوچا کہ اس کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو دیکھنے کے بات کہے جائے اور بہت سے لوگ تو الٹی بات کہتے ہیں ایک صاحب جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ ایک صاحب نے کسی شخص نے آواز لگائی پہل ہوئے ہور میں لنگور خدا کی قدرت تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے میری بیوی کو لنگور کیسے کہا تو بہرحال تو جس سے شادی کا ارادہ ہو اس کو دیکھا جا سکتا ہے البتہ عورت کیلئے ثواب میں لے گا اس کو اگر وہ اس کو نہ دیکھیں یعنی خود سے نہ دیکھیں لیکن باپ بھائی اور دیگر رشتہ داروں نے کیونکہ دیکھا ہوا ہے تو اس کو ثواب لینا کرے اسلام کی مسئلتیں اسلام خود سمجھتا ہے اور بعض وقت ہم بھی صرف اندازے لگا کر سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال جو خدا نے حکم دیا اس کے مطابق ایسے شادیاں زیادہ قیامیاب ہوں گی جس میں سارے مستعبات کا خیال لکھا جائے تو پھر تو یہ کئی کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ تھا نا احتیاط واجب ہے کہ شادی کی نیت سے بہت سو کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا وہ بے پردہ کی والی بات تھی کہ باپردہ عورت کو لیکن اگر کوئی پہلے سے بے پردہ ہے تو بیس بیٹھی ہوں سامنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کو دیکھی سکتا ہاں البتہ اگر مثلا لڑکیں عام طاپہ باہر ہوتے ہیں اور ماں ان کو شادی کے لیے بلاتی ہیں تو وہ بہت سارے فوٹویں جمع کر کے رکھتی ہیں لڑکیوں کی ان فوٹووں میں زیادہ تر وہ بے پردہ ہوتی ہیں مثلا تو کیا وہ شادی کی نیت سے بہت ساری لڑکیوں کے فوٹو دیکھ سکتا کہ ان میں سے جو پسند آئے اس سے شادی کر لیں گے تو دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر فوٹو کی بات ہے تو اس میں اگر ان فوٹووں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا ہو ان فوٹووں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے کئی لوگوں کے فوٹو ایک ساتھ بھی لیکن وہ بہت ساری باپردہ عورتوں کے جن کو پہچانتا بھی ہے مثلا خاندان کی خالہ ذات بہنے اور پھوپی ذات بہنے اور تایہ ذات بہنے اور مامو ذات بہنے سب کے تصاویر ماں نے مثلا جمع کر کے بے پردگی والی وہ اس کو دکھا رہے ہیں وہ تو پہچانتا ہے ان سب کو اور وہ باپردہ لڑکیاں ہیں اور ان کو بے پردہ کر کے وہ اس طرح سے فوٹو کے اندر پسند کرنے کے لیے اسے دی جائے تو یہ اس کے لیے حرام اور ناجاز ہو جائے گی ہاں ایک جگہ کوئی ایک فوٹو کو دکھائے جائے وہاں رشتہ چلے سیریس انداز میں پھر وہاں سے منع ہو جائے چاہے ان کی طرف سے منع ہو ان کی طرف سے منع ہو بات ختم ہو جائے پھر دوسری فوٹو کی طرف جا سکتا ہے پھر تیسری کی طرف جا سکتا ہے یہاں تک کہ جس پہ بھی معاملہ تہہ ہو جائے لیکن شادی کی نیت سے ایک ساتھ بہت ساری باپردہ لڑکیوں کے پردے اتروا کے ان کو دیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے نہ کسی تقریب میں نہ کسی شادی بیاقی محفیل میں اور نہ ہی اس طرح انداز میں باپردہ لڑکیوں کے بے پردگی کے فوٹو جمع کر کے جن کو پہچانتا بھی ہو ہاں اگر نہیں پہچانتا وہاں نے بہت ساری در ادھر سے جمع کر کے اسے دکھا رہی ہیں اس میں سے ایک کو بھی وہ نہیں پہچانتا تو پھر وہ ان میں سے دیکھ کر اور پسند کر سکتا ہے